موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میری دھیر ساری دعائیں میرے دکھنے والوں کے لئے اور آج ہم آئے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ چوکھے بڑی ہی کلر فول سی اور اس کا نام میں بڑا پیارا صاحب مطنجن رائس وید پائنیپلز ویری نائس یمی اس کا نام اس ان کے موہ میں پانی آ جاتا ہے ڈیلیشیس ویری نائس تو یہ ابھی ہم بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اور اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو امید کروں گی کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے شیئر کرنا مت بھولیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی ریسپی دیں اور آپ کو ہم ایزی والی ریسپی دیں تاکہ آپ اس کو جندی سے ایزی طریقے سے بنا لیں کیسے بنانا ہے اپنا مزیدار مطنجن کتنا خوبصورت نام ہے مطنجن اس کا نام بھی بڑی کلر فول سا لگتا ہے بنے گا بھی بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں ہم نے ٹو این اہا ہاف کپ جو چاول ہے لے کے ان کو ہم نے سوک کر دیا تھا تقریب دو تین گھنٹے پہلے تو یہ بہت اچھے طریقے سے یہ سوک ہو چکے ہیں دیکھیں تو ان کا پانی نکال دے پھر بعد میں تو ابھی ان کو بوئل نہیں کیا صرف سوک کیا تھا ساتھی ہم نے شگر رکھیا شگر ایزی ٹیسٹ آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ٹو کپ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ٹو این اہا ہاف رائس میں ٹو این اہا ہاف بھی شگر ڈال سکتے ہیں ایزی ٹیسٹ آپ کو جتنی اچھی لگتی ہے اتنی ڈالیں میں نے انہا ہاف رکھی ہے کیونکہ میں بہت کام شگر استعمال کرتی ہوں تو آپ ٹو کپ اس میں ڈال لیں ٹو این اہا ہاف کپ میں ٹو کپ ٹھیک رہے گا اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو ٹھری کپ ڈال لیں یہ ساتھ ہی میں نے پائن اپل رکھے ہیں اور ان کو ہم کریں گے بڑا ہی خوبصورت سا کلر دیں گے دیکھیں میں نے ایک کلر ڈال کے رکھا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کیسے کلر اس میں کلر کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو ہنڈر گرام باٹر رکھا ہوا ہے اور ساتھ کچھ کلر رکھے میں ہیں اور ساتھ ہی یہ ہم نے میوے رکھے ہیں جو کہ نٹس ہیں اور اس میں یہ جو ہال نٹ ہے پہلے والا ہولنٹ ہے پہ کوکو نٹ 77 ہم نے اس کے رکھا ہے کریم بری رکھی ہوئی ہے یا آپ اس میں کشمش ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے کشنٹ رکھے ہیں ساتھ ہی میں نے پستہ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ اور بادام رکھے ہیں اور تھوڑی سی الائچی رکھی ہوئی ہے پانچ چھے رکھ لیں الائچیاں اور ساتھ ہی میں نے یہ لونگ رکھے ہیں تین لونگ رکھے میں تو اس سے ذرا ٹیسٹ بہت اچھا سا آتا ہے اور ساتھ ہی آپ دو ٹیبل سپون لیمن جوس لے لیں تو ابھی ہم شروع کریں گے اس کو کوک کرنا ہم نے پانی کو اپنے کو بوئل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ہمارا پانی آلماس کرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر ابھی ہم ایٹ کریں گے اپنے جو ہمارے پلوپ تھے لونگ تھے اس کو ایٹ کریں گے اور ساتھ ہم ہم اپنا لیمن جوس ایٹ کریں گے لیمن جوس 1 اور 2 ٹیبل سپون اس میں ایٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوتا کہ چاول جو ہے وہ آپس میں جھوٹے نہیں ہوں وہ اچھے سے ان میں لک بھی آتی اور ٹیس بھی تو ابھی اس میں ہم ایٹ کریں گے اپنے رائس کو اور ان کو بوئل کریں گے ہمارے جا رہے ہیں اس کے اندر رائس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے بوئل تقریبا 90% ہمارے جو رائس ہیں وہ ہم بوئل کر لیں گے تو سویٹ رائس بنانے کے لئے آپ کا یہ ٹیپ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے بوئل کرنے کے لئے اچھے طریقے سے چاول لیں گے نائس چاول لیں گے سیلا رائس لیں گے تو اس سے یہ ہوتا کہ چاول آپس میں جوٹے نہیں ہیں اور بہت اچھے طریقے سے دانا دانا چاول کھلے کھلے سے بنتے ہیں تو یہ ابھی ہم ان کو کریں گے بوئل اور اتنی دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنے جو پائن ایپل ہے ان کو ہم نے فوڈ کلر کے ساتھ کیسے کلر کرنا ہے چاول ہم نے بوئل کرنے کے لئے دوسری سائٹ پہ اور ابھی ہم ان کو اپنے جو پائن ایپل ہیں ان کو ہم تھوڑا سا کلر دیں گے تو کلر آپ میکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے چھوٹا کپ لینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایٹ کر لیں کلر کو فوڈ کلر تھوڑا سا اور ساتھ ہی آپ شامل کر لیں تھوڑا سا اس میں پانی لیٹل بیٹ لیٹل بیٹ پانی ڈال کے آپ اس کو میکس کریں اچھے طریقے سے میکس کر کے پانی ہم نے واپس نکال دینا ہے تو اس میں آپ ڈال دیں ڈال کے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے میکس کر کے لئے ٹیو سیکنڈ اور وان منٹ کے لئے اس کو رکھ دیں گے تو یہ بہت اچھے سے پانی اپل اس کا جو کلر ہے وہ اپنے اندر ایبزورب کر لے گا اور اس میں بہت پیارا سا کلر آ جائے گا پانی اپل ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو ساتھ ہی ہم دوسرا کلر بھی کر دیں گے دوسرا ہم ڈال لیں گے اس میں اورنج کلر آپ اس کو اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا سا ڈال کے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹ کر لیں سپون کے ساتھ تھوڑا سا پانی اٹ کر کے تو آپ اس میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں اور تھوڑی دیر کے لئے آپ رہنے دیں تو یہ بہت پیارا سا کلر آ جائے گا دیکھیں ہمارے چابل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بوئل ہو رہے ہیں تو ابھی ہم نے تقریبا ساتھ سے 7-10 minute تک آپ کے رائس کون سے ہیں آپ نے اس کو 90% آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 90% تک آپ نے گلانا ہے تو 10% جو ہے وہ ہمارے دام پہ گال جائیں گے تو تقریباً آپ کو 7-10 minute ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنی دے میں ہو جاتے ہیں یہ ہمارا جو کلر ہے یہ بہت اچھے طریقے سے پائنا پر کے اوپر ہو گیا تو اس کو ابھی ہم نکال لیں اور یہ جو کلر ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں یہ ہم اپنے جب کلر ڈالیں گے چاولوں کے اوپر تو یہ کلر ہم یوز کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت سا کلر کرین کلر آگیا تو یہ میں نے نکال لیا اسی طرح ہم اورنج کلر بھی نکال لوں گی یہ کلر ہم رکھ لیں گے استعمال کے لئے یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت سا لگ رہا ہے اورنج کلر بھی اسی طرح ہم نکال کے تو رکھ لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے مجھے تو ابھی ہم نے اپنا گیس کھا لیا اون اور اس میں اٹھ کرنے لگیں اپنے بٹر کو اس کو آسطہ آسطہ سے ہم ملٹ کریں گے آپ نے گیس کو بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا میں نے ابھی شروع میں تیز رکھا جب یہ گرم ہو جائے گا تھوڑا سا تو ابھی میں اس کو سلو آنچ کار لوں گی ابھی ہم اس کے اندر اٹ کریں گے اپنی الائچی کو اس سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے تو یہ ہم الائچیاں ڈال رہے ہیں اس کے اندر ساتھ ہی ہم تھوڑے سے بادام ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑے سے کیشو نٹ ڈالیں گے تھوڑے سے ابھی ڈال دیں گے تھوڑے سے ہم بعد میں ڈالیں گے یہ ہم نے اس ٹو پر ڈال دیں تو ابھی ہم ان کو تھوڑا سا لائچیوں کو بھولیں گے نیچ ریل اور اس میں اٹ کریں گے اپنی شوگر کو 1.5 کپ لی کھی اس میں ابھی جو میں نے آپ کو بولا تھا ایک پیالی دودھ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھا سا اس کا جانا فلیور آئے گا اب اس میں دودھ ڈال کے ہم اس کی چاشنی تیار کریں گے بہت اچھے طریقے سے مزے مزے کی چاشنی بنے گی یہ ہمارا سیرا جو ہے یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے نیلی ڈالنا ہے تو ابھی ہم اس میں چاول اٹ کریں گے آپ کو دکھاؤں گے یہ چاول دیکھیں یہ چاول بہت اچھے سے اور کتنے لونگ لونگ ہیں یہ دیکھیں تو بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بوئل کر لیا ہوا ہے تو ابھی ہم اس کو اس کے اندر اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلولی سلولی ڈالنے ہیں تاکہ آپ کے اوپر چھنٹے نہ پڑیں اچھے سے مکس کر لیں بہت زیادہ آپ نے چمچ نہیں مارنے رائس میں کیونکہ چاول جو ہوتے ہیں وہ بہت نازوک سے ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں موسیقی 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 کام کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ لڈ میں سراخ ہوتا ہے جس جگہ پہ سراخ ہوتا ہے اس والی جگہ پہ آپ فوائل کو اچھی طرح بان کر لیں تاکہ اس میں سٹیم وغیرہ بائے نہ نکلیں تو یہ ہم نے اس کو اچھے سے کر کے بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے تقریباً 10 منٹ کے لئے اس کو لو لو ہیٹ پہ 10 منٹ 10 سے 15 منٹ کے لئے آپ نے دم کھول کر دیکھنے لگے ہیں کہ ہمارے چاول کیا کہہ رہے ہیں ہمیں وہ پاک چکے ہیں کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں جی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت سے ہمارے جو چاول ہیں ان کو دام آ چکا ہے تو ابھی ہم ان کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس دیکھیں یہ دیکھیں جی ہمارے متنجن پائن اپل رائس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں کتنے ہی ڈلیشیس سے لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہے کہ ہم بھی کھائیں جلدی سے تو ہم سوری آپ کو دے نہیں سکتے آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاس ایک حل ہے کہ آپ کو ہم نے اپنی جو ریسپی بتائی ہے آپ اس ریسپی کو خود بنائیں اور ٹرائی کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں کہ ہماری ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ نے جو متنجن رائس میت پائن اپل پائن اپل کے ساتھ اس کا مزہ اور ہی دوبالہ ہو جاتا ہے تو یہ کیسے بنائے ہیں اور کیسے لگے ہیں آپ کو تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جو متنجن ملتا تھا تب بڑ 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 رائی